بینظیر امکن سپورٹ پرگرام کی قسط کیا دوسرا فیز جو ہے وہ آج سے بقاعدہ سٹارٹ ہو گیا ہے لیکن قسط حاصل کرنے سے پہلے چند ضروری جو باتیں ہیں ان پر غور کر لیجئے گا اکاسی اکتر سے اگر آپ کو میسج موصول ہوا ہے تو تب ہی آپ قسط لینے جائیں اگر آپ کو اکاسی اکتر سے میسج موصول نہیں ہوا تو آپ کو کیمپ سائٹ سے ہی باہر بھیج دیا جائے گا آپ کو اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا یاد رکھے گا جن بینی فیشریز کو اکاسی اکتر سے ایس ایم ایس موصول ہوا ہے خواہ ان کو اکاسی اکتر ویب پورٹل سے ان کی قسط جو ہے وہ شو ہو رہی ہے ان کے بچوں کے تعلیمی وظائف کے پیسے شو ہو رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کو اندر داخل نہیں کیا جائے گا کیونکہ پہلا دن ہے کافی زیادہ رش ہوگا جیسے ابھی پہلے فیز کی جو قسط چل رہی ہے وہاں پر بھی ابھی تک کافی زیادہ رش ہے تو اس بنا پر جو جن بینی فیشریز کو اکاسی اکتر سے ایس ایم ایس آیا ہوا ہوتا ہے میسج آیا ہوا ہوتا ہے انہی کو اندر داخل کیا جائے گا سکریننگ کی جائے گی ٹوکن ایشو کیا جائے گا اور وہ اپنی ایک ساتھ جو ہے وہ حاصل کر سکیں گی اگر ان میں ان کے بچوں کے تعلیمی وظائف کے پیسے ہیں تو وہ بھی ان کو ساتھ میں جاری کر دیے جائیں گے اور بعد میں بھی ان کو رسید کاٹ کر دیے جائے گی یہ قسط بھی آپ کیمپنگ سائیڈ سے ہی لیں گے اور آنے والی جو تیسرا فیض ہوگا اس بین ازیر امکن سپورٹ پرگرام کی قسط کا تو وہ بھی آپ کیمپنگ سائیڈ سے ہی لیں گے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جن علاقوں میں آج جن علاقوں میں آج سے بڑا قسط کا آغاز ہوا ہے ان میں لہور شیخ پورا کسور ننکانہ صاحب فیصل آباد چنیوٹ جھنگ توبہ ٹیکسنگ بہاول پر بہاول نگر رہیم یار خان سندھ میں اس اگر ہم بات کریں تو دادو جام شورو مٹیاری ٹندو اللہ یار ٹندو محمد خان بدین سجاول اور ٹھٹھا اس کے علاوہ سکھر سے سکھر خیرپور اور گھوٹ کی جبکہ خیبر پختونخواہ سے بنو لکی مروت نورت وزیرستان ڈیرہ اسمیل خان سوت وزیرستان اور ٹانگ کوہاٹ کرک خورم اور ہنگو شامل ہے کیسرانی بھی سوری شامل ہے تو ان ازلا میں جو ہے باقاعدہ سے آج کیمپ لگائے گئے ہیں ان کی مختلف کیمپنگ سائیڈز ہوں گی جیسے سابقہ ہمیں کیمپو سائیڈز کا تجربہ ہوگا تمام تر بینیفیشریز کو جو پہلے پیسے لیتی رہی ہیں انہیں پتا ہی ہے کہ تمام تر سکول وغیرہ کالجز یا کچھ گورنمنٹ کی عمارتیں جن میں تی ایم میں حال وغیرہ ہو جاتے ہیں تو وہاں پر یہ پیسے جو ہے آج باقاعدہ ڈسٹیوبیشن کی جائے گی ان کی لیکن میں بارہ آپ تو بتاتا چلوں کوئی جن بینیفیشریز کو 81 71 سے میسج موصول ہوا ہے صرف وہی بینیفیشریز جائیں اور اپنی رقم کو جو ہے وہ جا کر حاصل کریں دوسری اگر کوئی بینیفیشری جائے گی اور بتائے گی جی میرا 81 71 پر بھلے لاکھ یا ڈیڑھ لاکھ آیا رش کم ہوگا تو ان کو بزابتہ بلایا جائے گا اور ان کو ان کی قسط دے دی جائے گی وہ بلایا جانا 81 کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ میسج نہ بھی آئے کیونکہ بات بینیفیشریز سیم چینج کر لیتی ہیں یا نمبر بھول جاتی ہیں گم ہو جاتا ہے کئی طرح کے مسائل ہو جاتے ہیں تو اس میں بھی ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو ان کے پیسے اگر آ چکے ہیں تو ان کو ملیں گے یاد رکھے گا جن بینیفیشریز کو حال ہی میں نا اہل کیا گیا ہے تو وہ بھی یہ قسط دس سے بارہ دن بعد حاصل کر سکتی ہیں انہی ازلا میں اگر انہی علاقوں سے تعلق رکھتی ہیں جن کا میں ذکر کیا ہے ان 33 ازلا سے اگر ان کا تعلق ہے تو دس سے بارہ دن بعد وہ یہ قسط بھی حاصل کر سکتی ہیں ہا ان کا status ابھی نا اہل کیوں نہیں آہ ہو رہا تو اپیل کا حق ان کے پاس موجود ہے وہ دوبارہ جا کر اپنا سروے کروا سکتی ہیں اس کے لئے آپ میری ساب کے ویڈیوز کو دیکھ لی دی جیے گا کہ کس طرح جو ہے آپ نے جا کے سروے میں اپنے پی ایم ٹی سکور کو کم کروانا ہے اور کس بنا پر آپ کا پی ایم ٹی سکور کم ہوگا تو آپ اس پرگرام میں اہل رہ سکتی ہیں جوڑے رہیں میرے چینل کے ساتھ اگر پہلی مرتبہ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اسے لائک کر دیجئے گا معلومات اچھی لگی ہو تو اسے شیئر کیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک پر تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت خوش رہیں آباد رہیں شاد رہیں اللہ نگے بان